السلام الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللہین استفا اما بعد معذر ثامہین وناظرین اس وقت ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں مناقب صحابہ کا موضوع بنا کر حاضر خدمت ہیں ہم آپ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان سب میں ہمارے لئے بڑا پیغام ہے ہم نے کہا اللہ کی ذات بے عائب ہے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہم مخلوق کے عیوب کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں مخلوق کے عائب کیوں دیکھتے ہیں کسی میں کوئی عائب ہے تو کسی میں کوئی عائب کمزوری انسان ہے کمزوریاں بشری ہوتی ہیں لیکن کون کس وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اعلانیاں جو گناہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی تضلیل والے گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی تحقیر والے گناہ ہوتے ہیں اور بڑوں کا احترام کو منہوز نہ رکھنے والے جو گناہ ہوتے ہیں اور صرف کے ساتھ بدگمانی والے جو گناہ ہوتے ہیں اور اس طریقے کے جو اور عامال ہیں جنہیں شیطانی گناہ کہا گیا ہے تو وہ بڑے خطبناک ہوتے ہیں اور ان سے آسانی سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی آج بہینی گناہ ہے اور جو جہاں ہیوانی گناہ ہیں جو شہوانی گناہ ہیں جن کے بعد جن کے کرنے والے کا حال سن کے دوسرے اس کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں لیکن وہ سچی توبہ کرتا ہے وہ اپنے کو بڑا حقیر جانتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے لیکن شیطانی گناہ ہوتے لوگ جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور بڑوں کا پاس لحاظ نہیں کرتے اور سر اپنے کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتے صحابہ کی عہم جو ہی کرتے ہیں اور جو خرابیاں ڈھونٹے ہیں دوسروں کے اندر تو یہ ایسا گناہ ہے اس کو شیطانی گناہ کرتے ہیں اس کا تعلق حسس سے ہے اور بڑگمانی سے ہے اور جو ہے تکبر سے ہے اور دوسری باتوں سے ہے جس کی وجہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی زید و عائنات پیدا ہوگا جلا جاتا ہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم بھی انسان تھے یہ آدمی کو نہیں بھولنا چاہیے لیکن انسانوں میں سب سے نبیوں کے بار سب سے برگزیدہ جماعت انہی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لئے ان کا انتخاب فرمایا از ملانہ مناظی رہزن گیلانی نے از شاہ وللہ محتیر دہلوی نے بڑی 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 بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت جو ہے بیعصت مقرونہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر آکھا جو امت جو حقیبی بیعصت ہوئی ہے کہ اس امت کی جو آپ نے تربیت فرمائی اور اس نے جو خدمت انجام دی اور اس کے سامنے جو بھی چیف کی چاہے محبت ہو چاہے اختلاف ہو چاہے مخالفتیں ہو چاہے جگڑے جو بعض موقعوں پر سامنے آئے ہیں وہ سب اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی خاتر تھے اور کوئی مشتہید مصیب ہوا ہے تو کوئی مشتہید مختی لیکن ہمیں ہمارے لیے گنجائش بالکل نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کو ہم ان کے عائب کو ڈھونڈیں اور ان کا بدنام کریں یہ بڑی خطرنات بات ہوتی ہے ہمارے عقابر نے ہمارے عیمہ نے اس چیز کا بالکل صاف کر دیا ہم یہاں الشیخ علیہ السلام علمہ بن تہمیہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ ان بشری لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود جو انسانیت کا لازمہ ہیں مجموعی حیثیت سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ افراد انسانی کا کوئی مجموعہ اور انسانوں کی کوئی نسل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان سے بہتر سیرت و کردار کی نظر نہیں آتی اگر ان کی زندگی میں کہیں کہیں کچھ ہلکے سے دھبے اور داغ نظر آتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سفید کپڑے میں کہیں کچھ تھوڑی سی سیاہی نظر آ جائے یہ عیب چینوں کا قصور ہے کہ ان کو اس کپڑے میں سیاہی کا نقطہ تو نظر آیا اور اس کپڑے کے سفیدی نظر نہ آئی دوسری جماعتوں کا حال تو یہ ہے ان کا سارا نام عامال سیاہ نظر آتا ہے کہیں سفیدی نظر آتی کہیں کہیں سفیدی نظر آتی ہے اس لیے میں یہ عرض کرنا ہے کہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم جنہوں نے دین کے لیے اپنا س Akuش قربان کیا اپنا وطن قربان کیا اپنی پونجی قربان کی اپنی چاہتیں قربان کی اپنی علفتیں قربان کی اپنی محبتیں قربان کی اپنا اسازہ قربان کیا ہاں یہ ضرور ہے کسی نے پہرے کیا کسی نے بعد میں کیا کسی نے بعد میں خدمت انجام دی لیکن جس نے دیو تلافی کر دی اس کی اور اس نے حق ادا کر دیا اور ہمارے جو حضرات تھے ان لبر نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا حضرت ابو صفیان ایمان لاتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں ایمان کی راہ ہموار کرنے والے کون ہیں حضرت عباس ابن عبد المتلین ہیں رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضی ہیں رضی اللہ عنہ اب ہم اگر ان پر کچھ نکالتے ہیں کچھ کہتے ہیں جن سے ہمیں نزبت ہیں ہم جن کے نام لے واہ ہیں یعنی ہم یاد رکھو ایسا بھی ہوا جو ایمان تو لائے نکل گئے وہ نہیں ایمان لائے تو لوہ محفوظ میں وہ ایمومین نہیں تھے وہ صحابی نہیں تھے وہ نکل گئے لیکن ایسے جو آئے وہ نکل گئے اور پھر آ گئے یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا اسلام کا حکم کو نافذ ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ دیکھو اگر کوئی آئے نکل جائے پھر آ جائے کلمہ پڑھ دے اور تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو وہ معاف کر دیا جائے گا اس نے کلمہ پڑھ دیا اس نے نجات والی بات حاصل کر لی اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صحیح طور پر سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کے لیے یہ چنا یہ اللہ نے چنا یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا تھا یہ استفاع اللہ کا تھا یہ اشتباع اللہ کا تھا ہاں سب ایک ہی پانچوں علیہ برابر نہیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جب رکھا جس کو جس دور میں رکھا جس کو جہاں فیٹ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسا چاہا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا یہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ تھا اور اگر ہم ان چکروں میں پڑ کر کے ان کے چیزوں میں پڑ کر کے ہم آج تیہ کرنے کے لیے حکم بنیں گے حکم بن کر کے ہم فیصلے کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں حکم بنایا کس نے کہ ہم فیصل بننے لگ جائیں ہم سے کہا کس نے ہم ایسا کریں جو کام ہو چکا سلف کر چکے قرون علمی کام ہو چکا اور بہت سہا چیز واضح ہو گئی منکل کون صحابی ہیں اور کون صحابی نہیں تھا مغال منافق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا اپنے خاص صحابہ کو نام بھی بتا دیئے تھے اور ہر چیز واضح کر دی تھی نشانات بتا دیئے تھے علامتیں بتا دی تھی اور ہر چیز واضح ہو گئی اور ہمارے علماء نے کتابیں لکھ دیں پوری پوری کتابیں سامنے آ گئی اور کوئی اس میں نئے ذخیریں اور کئی نئے تحقیق اور نئے اجتحاد کی بالکل نئے گنجائش ہے نئے اس کا موقع ہے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے ہمیں اپنے عامال کو دیکھنا چاہیے اپنے گریبان کو چھانکنا چاہیے اپنے عجوب کو دیکھنا چاہیے ہمارے قول میں ہمارے فعل میں ہمارے عمل میں ہمارے کردار میں کتنا تضاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملہ کیا تھا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کہ آزمائش کے وقت مشقت کے وقت تکلیفوں کے وقت ان کو آگے رکھتے تھے ہم لوگ کے معاملات جب ایسے آتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں کہاں حضور کا عصوہ چلا جاتا ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کسی کو نوازہ ہے کسی مسلحہ سے حکمت سے بعض موقعوں پر کسی کو زیادہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرضی کے کچھ نہیں کرتے تھے اللہ کی مشیعت ہوتی تھی اللہ جو مشیعت کو دیکھتے تھے اور اور جو ہیں مشورہ آپس میں کرتے تھے مشورے کے بعد عمل کرتے تھے وجب کی اللہ کے نبی تھے لیکن آپس میں مشورہ کرتے تھے اور اس کو اہمیت دیتے تھے قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمنا ہمارے سامنے تمام معاملات میں ہونا چاہیے اخلاق میں بھی معاملات میں بھی سلوک میں بھی جذوات میں بھی احساسات میں بھی برطاوں میں بھی عبادات میں بھی عقائد میں بھی افکار میں بھی رجحانات میں بھی ہر چیز میں اور معاملات ذرا بھی ظالموں کی طرف مشرقین کی طرف نہیں ہونا چاہیے اہل کفر کی طرف نہیں ہونا چاہیے تاہب فرما دیا گیا ہے لا ترکنو الالذین ذلن مفتما سکم النار معاملی بات نہیں ہے رکون ہونا نہیں چاہیے میران ہونا نہیں چاہیے لیکن ہم لوگ لیکن ہمارا بہت سے مسانے کی بنا پر ایسا ہونے لگ جاتا ہے اور ہم تو بلکل خیال نہیں آتا کہ ہم اس کی طرح توجہ دیں اور اپنا جائزہ لیں اور ہوتا یہ اسی وقت صورت میں ہے جو ہر وقت دوسروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں ہر وقت دوسروں کی فکر نہیں ہے ہمیں لگی رہتی ہے کہ تو ہم اپنے جائزے سے اپنے محاسبے سے قافل ہوتے چلے جاتے ہیں پھر اس سے بھی غفلت ہوتی ہے بے توجہ ہی ہوتی ہے اور اس کا خمیادہ جب آدمی بھگتتا ہے نسلیں بھگتتی ہیں لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فکر صحیح سونچ کی تعفیق عطا فرمائے اپنی رضا کے کاموں میں لگنے چلنے کی تعفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ